ایسی اللہ علیہ وسلم یہ حسن تو دن بہ دن بڑھنے والا ہے اور اللہ کا کامی یہ ہے کہ حسن مصطفیٰ کو لمحہ بلمحہ بڑھاتے جائے اس کا کامی یہ ہے کہ حضور کو والا الاخرہ تو خیر اللہ کا منالولا کرتا جائے کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نظام کائنات چلا رہا ہے نظام کائنات چلا رہا ہے کیا مطلب ہے میرے آخا کو ترقی دینا ہے والا الاخرہ تو خیر اللہ کا منالولا ہر گزریوی ساتھ سے اے مصطفیٰ آنے والی ساتھ تمہارے لئے بہتر ہے تمہارے لئے کوئی تباہ ہو کوئی برباد ہو کوئی بگڑے کوئی بنے لیکن تم تو ترقی پر ہو تم تو ترقی پر ہو والا الاخرہ تو خیر اللہ کا منالولا بات سمجھ میں آرہی ہے وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا مَا وَدْدْعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى ہر آنے والی ساتھ آپ کے لئے بہتر ہے گزشتہ ساتھ ہر آنے والا پل تمہارے لئے بہتر ہے گزرے ہوئے پل سے ہر ایک ماضی کو یاد کر کے تھنڈی سانس بھے برتا ہے آہ کیا زمانہ تھا جوانی کا چلا گیا آہ کیا کتنا کھایا تو بھی حضم ہو جاتا تھا آہ وہ رمضان کیا تھے رمضان پورے گھر کا کھانا میں کھا جاتا تھا بیوی کو نہیں رہتا تھا بچے بھکے ماتے تھے آہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کیا کھاتا تھا افطار میں کھا جاتا سہری کھا جاتا آہ اب بھی کھانے کا دل تو ایسا ہی ہے جسم ساتھ نہیں رہتا میدہ ساتھ نہیں رہتا ہاں وہ کیا زمانہ تھا وہ کیا جوانی تھی ہاں ہاں بیسا ہائے ہائے یہ سب ماضی کو یاد کر کے رہتے ہیں اللہ نے فرمایا تیرہ تو مستقبل بلند ہی بلند ہے ماضی کو یاد کر ہر گزری ساتھ سے آنے والی ساتھ تمہاری ترقی میں ہے خیر ہے تمہارے لئے مصطفیٰ وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْلَا اور دوسرا آخرت اولا آخرت اے مصطفیٰ تمہارے لئے تم چاہتے کیا ہو تم ہو کیا حضور کیا ہے رحمت اللی العالمین حضور چاہتے کیا ہیں حضور چاہتے کیا ہیں اپنی امت کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں اپنی امت کو کمال میں دیکھنا چاہتے ہیں اپنی امت کی خوشی دیکھنا چاہتے ہیں اپنی امت کی ترخی دیکھنا چاہتے ہیں اپنی امت کی خوشحالی دیکھنا چاہتے ہیں اپنی امت کی دینداری دیکھنا چاہتے ہیں اپنی امت کے اخلاق حسنہ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی امت کو دین اور دنیا کے اعتبار سے ترخی پذیر دیکھنا چاہتے ہیں امت کا عیب حضور دیکھنا نہیں چاہتے ہیں امت کا کمال دیکھنا چاہتے ہیں امت کا نقص و زوال دیکھنا نہیں چاہتے ہیں امت کا فضل و کمال دیکھنا چاہتے ہیں تو اسی دنیا میں امت کی بدحالی حضور سے دیکھی نہیں جاتی یہ امت جو خوش ہے یہ امت جو یہ امت جو کامیابیوں سے ہم کنار ہے یہ حضور کے لئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترقی پر ہیں ترقی پر اللہ فرماتا مبتدہ پر لام داخل کر دیا لامِ تاقید یقیناً بلا شبا لا رائب لامِ تاقید البتہ کا معنی البتہ یقیناً بلا شبا وَلَلْآخِرَتُ وَلْآخِرَتُ خَيْرُ اللَّكَ مِنَ الْعُرَنِي وَلْآخِرَتُ یقیناً آخرت آپ کی اولا سے بہتر ہے محبوب تمہاری امت یہی مسرور ہے یہی جلسے میں ہے یہی اخشاد ماہ ہے یہی یہ گناہ پر گناہ کر رہی ہے ہم کرم پر کرم کر رہے ہیں یہ خطا پر خطا کر رہی ہے ہم آتاؤں کی بارشیں برسا رہے ہیں سب تمہارے لیے تمہارے لیے ایک آیت مجھ پر کھلی میں نے اس رمضان میں سنا بھی دیا آپ حضرات کو ایک آیت مجھ پر کھلی قرآن کی دو آیتیں کھلی وجد آ گیا مجھے کیا آ گیا وجد آ گیا اللہ فرماتا ہے حضور سے کیا فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ حضور سے فرماتا ہے اللہ تعالی اللہ کی یہ شان نہیں اللہ کا یہ دستور نہیں اللہ کا یہ ارادہ نہیں کہ اے مصطفیٰ تمہاری امت پر عذاب نازل کرے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ اللہ کا یہ دستور اللہ کی یہ شان نہیں اللہ کا یہ ارادہ نہیں کہ تمہاری امت کو عذاب دے وَأَنْتَ فِيهِمْ حَلَانْكَ تُمْ ان میں ہو موجود بان اللہ بان اللہ بیش ہے جب تم امت کے درمیان رہو گے تو امت کو عذاب اللہ نہیں دے گا تم ہو بان اللہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ مصطفیٰ جب تم امت کے درمیان ہو تو اللہ ان سے عذاب دیرا نہیں چاہتا بان اللہ بان اللہ یہ حضور کی امت کے بارے میں کہا چونکہ تم امت کے درمیان ہو تمہاری اس واسطے اللہ امت کو تمہاری عذاب نہیں دینا چاہتا عذاب نہیں دے گا یہی خدا قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا کیا فرماتا اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ شان ہے کہ ہم جب تک کسی رسول کو نہیں بھیج دیتے لوگوں پر عذاب نازل نہیں کرتے یہ آیت دونوں آیتیں اسی رمضان کی تفسیر میں عرض کی ہیں آپ کچھ نئے لوگ ہیں وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا اللہ فرماتا ہے جب تک رسول کو ہم نہیں بھیجتے ہم عمت پر عذاب نازل نہیں کرتے نوح علیہ السلام کی عمت پر عذاب کب نازل کیا اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام آئے عمت میں آ کر پیغام اخ سنا دیا حلال کیا ہے حرام کیا ہے بتا دیا کفر کیا ہے ایمان کیا ہے بتا دیا بتانے کے بعد خوم نے انکار کیا ان کو جھٹلایا تو عذاب نازل فرمائے صالح علیہ السلام کی خوم میں صالح علیہ السلام کو بھیجا آنے کے بعد صالح علیہ السلام نے حق بات بتا دی کلمہ اسلام سنا دیا اسلام کا پیغام سنا دیا ایمان کا درس دیا کفر کیا ہے اسلام کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے بتا دیا اس کے باوجود جس نے انکار کیا صالح علیہ السلام کے پیغام کو ٹکرایا جھٹلایا تو کیا ہوا اس پر عذاب نازل ہوا تو ہر نبی کی امت پر نبی کے آنے کے بعد عذاب آیا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے کسی خوم کو عذاب نہیں دیا جب تک کہ اس میں رسول بھیج کر حجت تمام نہیں کر دی تب تک ہم نے عذاب نازل نہیں کیا یہ ہر نبی کے لئے اور حضور صرف فرماتا ہے محبوب وہ سب رسول ہے تم محبوب ہو ان سب کو رسالت میں نے دی تمہارے لئے آدم کو رسول بنایا تمہارے لئے مو کو رسول بنایا تمہارے لئے ابراہیم کو رسکلت دی تمہارے لئے اللہ فرماتا ہے کیا بات ہے کہ جب تک نبی ہوتے ہیں